اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ اس طریق کو صرف بھوک کرنے سے ہی آنند کی پرابطی نہیں ہوتی ہے اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں تو جو مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ یہاں پہ یہ ہے کہ شاستروں نے جس طریقے سے ایک اس طریقوں پہچانا ہے اور جو ٹپس اور جو چیزیں نولیج ہمیں بتایا وہ بہت ہی بہترین ہے اس میں آگے خود شاستر اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا صرف بھوک کریا میں لین ہونے سے ہی اس طریق کو سیٹسفیکشن مل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اگر اس طریق کو صرف سیٹسفیکشن ہی کرنا ہو تو اس کے پاس بہت سارے ادھر آپشنز بھی ہیں وہ آپ سب سمجھ گئے ہیں تو آگے گروہ جو کہتے ہیں کہ اس طریق کو تو چمبن آلینگن اور پرہار مطلب کیا آپ kisses, hug اور پرہار کا مطلب ہے be wild آدھی اتجنا پردان کرنے والی کریاؤں کی وجہ سے یہ سب چیزیں ایک ستری کو اتجت کرتی ہیں بھوک کرتے وقت اور ان سے ان کو آنند آتا ہے ان سے وہ چرم سکھ پر پہنچتی ہیں آگے آگے گروہ جی کہتے ہیں کہ جو بھی بھوک کریا میں آنند پرابت ہوتا ہے وہ چاہے پروش کو ہو چاہے اس طریق کو اس کے بارے میں پوچھ کر پتہ نہیں لگایا جا سکتا تو ایزٹیز لائن ہے کیونکہ مانسک آنند کو شبدوں کے دوارہ نہیں بتایا جا سکتا بہت ہی خوبصورت لائن ہے یہ اب آگے تھوڑے سے مدبید ہوئے تو اس کے اندر کافی گروہوں نے پوچھا کی ہم ایسے کیسے مان لیں کہ ستری کو پروش کی طرح بھوک کرنے پر چرم سکھ پرابت نہیں ہوتا تو اس میں ایک آچاری ہے انہوں نے اپنا مت دیتے ہوئے کہا کہ بھوک کریا میں سکھلت ہونے کے بعد پروش کی اتجنا سماپ تو جاتی ہے لیکن ستری کی نہیں ہوتی یہ ضروری نہیں ہے ستری کی پروتی ایسی نہیں ہوتی ہے اور وہ آگے بتاتے ہیں کہ یہ بات آپ سبھی کو جاننی چاہیے ایسا آچاری جنے کا آئے کہ یہ بات سبھی پروشوں کو جاننی چاہیے کہ جو بھی پروش بھوک کریا کو بہت تیجی اور دیر تک کرتا ہے ستری اس سے بہت لگاو رکھتی ہے that is true لیکن جو بھی پروش بھوک کریا کو کچھ ہی دیر میں سکھلت ہو جاتا ہے تو جو لائن ہے which is ستریوں اس کی نندہ کرتی ہیں which is not good اور ایک پروٹیپ ہے لائچ کے اندر کہ جو بھی ستری اگر اپنے پروش کو بہت ہی زیادہ پیار کر رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس ستری کو بھوک کریا میں پورا سکھ مل رہا ہے I personally like this chapter آج کے لئے اتنا ہی نمستے